موسیقی 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 دیئے تین ارب ڈالر کی رقم ڈیپوزٹ ہوگی تین سال تک تین ارب ڈالر کا تیل موخر ادائیگی پر ملے گا پاکستان سوک ایکسچینج پر مضبط اثر ہنڈرڈ انڈیکس میں چودہ سو پوائنٹس کا اضافہ انتالیس ہزار کی حد بحال ہو گئی انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے پچاس پیسے سستہ ہو گیا تیمت ایک سو بتیس روپے پچاس پیسے پر آگئے بجلی کے واجبات کیسے وصول کریں بجلی چوڑ ہو جائے ہو شیار ایک تصادی رابطہ کمیٹی کا خصوصی اجلاس آج ہوگا وزیر خسان آسد عمر صدارت کریں گے بجلی چوڑوں کے خلاف بڑے ایکشن کا امکار کراچی میں نرسنگ سٹاف کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری اوپیڈیز کا بائی کارٹ، صوبے بھر کا نرسنگ سٹاف موجود ہیلتھ الاؤنس اور دیگر مطالبات کی منظوری تک احتجاج کا اعلان سبہ ہزارہ تحریف کے قائد بابا حیدر زمان اتقال کر گئے بزرگ رہنما کچھ دنوں سے علیم تھے بابا حیدر اسلام آباد کے نیجی اسپتال میں زیر علاج تھے اقوام متحدہ کا تحتروا عالمی دن وزارت خارجہ میں تقریب غیر ملکی صفیر اور مندوبین کی بڑی تعداد شریک مختلف شعبوں میں خدمات پر وزیر خارجہ شاہ محمود کا یوئن کو خراج تحسین سن کے صوفی شاعر شاہ عبداللطیب ہدایی کا 275 اوہ ارس گورنر ابنار اسماعیل کی حاضری صوبے میں تبدیلی کی خواہش مند صوبائی حکومت سے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں میڈیا سبتوگی پولیو سے بچاؤ کا عالمی دن پاکستان میں حفاظتی قطروں سے متعلق آگاہی کے لیے تقریبات کا احتمام یقین ہے ملک سے پولیو کا خاتمہ کر دیں گے وزیر آزم کا آزم پتراؤ اور آسو گیس شیلنگ کے یہ مناظر پاکستان کوارٹرز کے ہیں پولیس اور مظاہرین میں اس وقت حادبہ شروع ہوئی جب پولیس پاکستان کوارٹرز کو خالی کرانے پہنچی چڑپ اتنی شدت اختیار کر گئی کہ علاقہ میدان جنگ بن گیا مظاہرین نے پتراؤ جبکہ پولیس نے شیلنگ شروع کر دی اس دوران خواتی مظاہرین نے بھی بھرپور مظاہمت کی جنہیں کنٹرول کرنے کے لیے لیڈی پولیس اہلکاروں نے بھی ایکشن لیا پولیس نے وارٹر کیننگ کا استعمال کیا تو مظاہرین گلیوں میں چلے گئے اور وہاں سے پتراؤں کرتے رہے پولیس نے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا میڈیا نمائندوں کو بھی کوریج کرنی میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کورٹرز کو سپریم کورٹ کے احکامات پر خالی کرایا جا رہا ہے جس کے ان انچاس مکانوں پر قبضہ ہے جولائی دوہزار اٹھارہ میں سپریم کورٹ نے رہائشوں کی حکم امتناہ کی درخواست مسترد کر دی تھی ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی گراجی میں پاکستان کورٹرز خالی کروانی کے خلاف علاقہ مکینوں کا احتجاج جاری ہے اور پولیس کی شیلنگ سے متاثرہ گھر میں اس وقت آج یوں اس کے نمائندے وقاص خان موجود ہیں ان کے پاس شلتے ہیں وقاص اس وقت کیا صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے گھروں کے اندر جو بالکل اس وقت میں ایک ایسے گھر میں موجود ہوں جہاں پر شیل یہاں پر اس گھر کے اندر گرات ہے جس کی وجہ سے یہاں پر جو بڑی تعداد میں جو گھر کے اندر لوگ موجود تھے ان کی حالت ہوئی کافی بگڑ گئی تھی یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہر کسی کے یہاں پر ابھی بھی آنسو نکل رہے ہیں کافی دیر پہلے یہ شیل یہاں پر فائر ہوا تھا لیکن ابھی تک اس کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں بتائیے کہ کب یہ فائر ہوا تھا اور کیا حالت ہوئی آپ لوگوں نے کیا دیکھا کیا مناظر تھے یہاں پر تو دھوائی دھوائی تھا اگر کوئی مریا تھا اس کے ذمہ دار کون ہوتا یہاں چار بیمار ویسی پڑے ہوئے جن کو سانس کی تکلیف ہے ٹھیک ہے اور نہیں کے گھر میں آنسو گیز گرہ ہے ایک نہیں دو گرہ ہے ٹھیک ہے اگر اللہ نہ کرے کوئی ایک آنسو گیز گرہ تھا اس کے ذمہ دار کون ہوتا آپ مجھے اس بات کا جواب دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سانس کی ویسی تکلیف ہے چلیے ہیں سب کو دکھ تکلیف ہے جیسی چلیے آپ مجھے بتائیں نا آپ میں حیثا خواتین بھی آپ موجود ہیں گھر میں جو موجود ہیں بتائیں کیا ہوا وہ شیلنگ کر رہا ہے تو یہاں آکے گیرہ تتنا دھوائی بھر گیا تو بچیاں دو بیوش ہو گئی بھو رہی ہیں بیٹ رہی ہیں کیا کہ رہا ہے تو بھاگے بھاگے نکل کے لڑوں آدمیوں کو بلایا کہ دیکھو بیوش ہو گیا وہ سمجھ رہے ہیں کوئی مر گیا بیوش ہو گی تھی یہاں پر کھڑا ہونا ابھی بھی کافی مشکل ہے یہاں پر گھروں کوئی کہنا تھا کہ یہاں پر گھر کے اوپر جو شیل فائر وارس ہے یہاں پر ابھی بھی لوگ کے حالت بری ہیں یہاں پر ابھی میں موجود ہوں یہاں پر ابھی بھی اس کے اثرات جو ہے جو ہے اس کی وجہ سے آسو آ رہے ہیں آسو کی شیلنگ جو ہوئی تی کراجی میں پاکستان کو آجز خالی کروانے کے خلاف علاقہ مکینوں کا احتراج جاری ہے اور پولیس کا علاقے میں موجود ہے اور اس وقت مظاہرین کو وہاں سے منتشر کرنے کی کوشش بھی کی جاری ہے مظاہرین مسلسل اس حوالے سے احتجاج بھی کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں خاور حسین ہمارے نمائندے خاور حسین بتائی گا کیا صورتحال آپ نے یہاں پہ دیکھی ہے اس وقت بھی مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھرپوں کا سلسلہ جاری ہے مظاہرین کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کیا جارہا ہے جبکہ پولیس کی جانب سے جوابی کاروائی میں مظاہرین پر شیلنگ کی جا رہی ہے اس وقت بھی آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بری طرح سے یہاں پر پتھراؤ ہو رہا ہے جو مظاہرین ہیں وہ پولیس پر پتھراؤ کر رہے ہیں پولیس بھی جوابی پتھراؤ کر رہی ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے مظاہرین نے یہاں پر ایک گاری کو بھی آگ لگائی تھی جو وارٹر کینن یہاں پر موجود ہے اس کے ذریعے جو ہے وہ آگ کو یہاں پر بجھائے گیا اس وقت بھی شدید پتھراؤ کا سلسلہ جاری ہے پولیس اور مظاہرین کے درمیان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں یہاں پر پولیس موجود ہے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ پولیس کو یہاں سے فوری طور پر جو ہے وہ واپس بلائے جائے انہوں نے شدید برہمی کا بھی اظہار کیا ہے اس ساری صورتحال پر پولیس کی جانب سے جو کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ ایک دفعہ پھر وہاں پر آگ بھرک اٹھی ہے مظاہرین کی جانب سے یہاں پر آگ لگائی گئی تھی اب ایک دفعہ پھر یہ آگ بھرک اٹھی ہے یہاں پر اور ایک دفعہ پھر سے کوشش کی جائے گی کہ اس آگ کو بجھائے جائے پولیس کی جانب سے اب بھی یہاں پر پتھراؤ اور شیلنگ کا سلسلہ جاری ہے جبکہ مظاہرین بھی بڑی تعداد میں یہاں پر اب ایک گلی میں محسور ہو کے رہ گئے اس گلی سے جو ہے وہ پتھراؤ کیا جارہا ہے اور جو ہے وہ شیلنگ کی جاری ہے جی قدرہ ایم کی ایم کے رہنما فاروق ستار بھی پاکستان کوارٹرز میں موجود رہے آج نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا کہ عمران خان آخر کہاں ہیں سندھ حکومت کہاں ہے گورنر سندھ عمران اسماعیل سے مسلسل رابطہ کر رہا ہوں کوئی جواب نہیں دیا جا رہا پاکستان کوارٹرز میں مظاہرے کے دوران فاروق ستار معاملے کو حل کرانے کی کوشش کرتے رہے لیکن معاملہ ان کے ہاتھ میں لکھائی نہ دیا آج نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کہاں ہیں گورنر اسماعیل فون نہیں اٹھا رہے سندھ حکومت ناکام ہو گئی وزیر آزم عمران خان تو بدا نہیں کہاں پر ہے وزیر آوزنگ تاریخ کیمہ کہاں دھو رہے قدرے پاکستان سے میں سبا سے رابطہ کرنے کی کوش کر رہا ہوں نہیں ملنے گورنر عمران اسماعیل سے میں سبا سے ساڑھے سی بجے سے رابطہ کرنے کی کوش کر رہا ہوں فاروق سرطار کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ انسانی اور اخلاقی ہے پولیس گلیوں میں پہنچ کر شیلنگ کر رہی ہے کئی افراد کو زخمی کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ کراچی کے عوام کو پی ٹی آئی کا ساتھ دینی کی سزا دی جا رہی ہے دوسری جانے وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے پاکستان کوارٹس کے مکینوں پر لاتھی چارج کرنے کا نوٹس لیا انہوں نے پولیس لاتھی چارج و سخ برہمی کا اظہار کرتے ہیں ایڈیشنل آئی جی سندھ کو فون کیا اور لاتھی چارج